میں ہوں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹینکس سنگلرز محلہ سنسٹھا کی طرف سے ٹی ام سی اسکول میں پیرنس کے ساتھ میٹنگ لی گئی اور انہیں نکر ناٹک کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ آپ کے بچے جس ویپ سکریٹ کو پی رہے ہیں وہ اصل میں بہت خطرناک ہے اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں پر کڑائی سے نظر رکھنی ہوگی اور ویپ سکریٹ جیسے نشیلے پزارتوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہے کس طرح سے آج کی یوہ پیڑھی نشے کی آدھی ہوتی جا رہی ہے اور اب تو ویپ سکریٹ بھی کم عمر کے بچے پی رہے ہیں کئی اسکول کے بچے اس کو پی رہے ہیں اور اپنے بیگ میں بھی رکھتے ہیں مگر ماں باپ اس ای سکریٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور بچے اپنے ماں باپ کو کلم وغیرہ بتا کر انہیں گمراہ بھی کر رہے ہیں مگر ان بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ویپ سکریٹ بہت خطرناک ہے جو بچے یہ سمجھ کر پی رہے ہیں کہ یہ الگ الگ فلیور کا ہے یہ نقصان نہیں کرے گا مگر اصل میں یہ گھاتک ہے صحت پر اس کا پورا اثر پڑ رہا ہے اور اس سے کینسر جیسی گھاتک بیماری بھی ہو سکتی ہے مہیلا سنگھرس ٹیم نے نکڑناٹک کے ذریعے پیرنٹس کو ویپ سکریٹ کی جانکاری دی اور یہ کتنا خطرناک ہے اور اس پر اپنے بچوں پر لگام لگانا چاہیے مہیلا سنگھرس ٹیدھیکش روتا آبھارٹ نے ویپ سکریٹ جیسے پدارت کو لے کر ایک مہم شروع کی ہے اس مہم کا مقصد ہے کہ ان ماں باپ کو جگانا جو اپنے بچوں سے انجان ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کے سکول بیگ میں پڑھائی کرنے کے لامہ اور کیا سامان ہے وہ کیا پی رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں آپ اس پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کے بھوست کو انجھکار میں جانے سے بچائیں اپنے بچوں پر نظر رکھنا ضروری ہے روتا آبھارٹ نے ویپ سکریٹ کو لے کر جو بتایا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور اسے حرما باپ کو سننا بھی چاہیے روتا آبھارٹ نے کیا کہا ہے آج یہ جو مومرہ میں جو بڑا مارکٹ ہے وہاں پر ایک ٹی ایم سی کی سکول ہے جہاں پر بہت سارے بچے پڑھتے ہیں اور آج ہم نے ہماری سنگرش ٹیم نے یہاں ایک نکر ناٹک کیا اور بعد میں جو بھی پیرنٹس آئے تھے ان کو بھی تھوڑی سی بریفنگ دیئے نکر ناٹک اس پہ تھا کہ آج کل یہ جو یہ جو ویپ سگریٹس کا چلن بہت بڑھ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے بچوں میں اور موبائل گیمنگ آن لائن اس کے لئے انہوں نے آج جاگریتی کی جن جاگریتی کی آویر کر آیا میں ان بچوں کو ہماری جو سنگرش ٹیم ہے ان کا بہت بہت چکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور کانگریٹ چلیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے صرف دس منٹ میں سب کچھ بیان کر دیا ہے اور میری سنگرش ٹیم ہمارے جتنے بھی پرنسپل سکول کا سٹاف سکول کی سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنس ان کو بھی میں بہت تینکیو بولنا چاہوں گی اور سب سے بڑا تینکیو میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا پولیٹیکل پریشانیوں سے نکل کر آج کل یہ جو سوشل اویرنس پہلانے میں آپ کی طرف سے جو ہمیں ساتھ مل رہا ہے اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت چکریہ آدھا کرنا چاہوں گی ساتھ مل رہا ہے ساتھ مل رہا ہے ممرا انگلی سکول کے اندار ممرا باجان مل سکول جو آپ سنگلرس نے آج پروگرام ایویرنس پروگرام تھا اور یہاں پیرنس سے بھی کچھ بات کی تو سب سے زیادہ یہ ای سکرے گھترا ہے یہاں پینسی گھت اسلام علیکم اور آپ سب سے پہلے تمہیں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ نے وقت نکال کر اس پروگرام کو کور کیا دیکھیں دو چیزیں ہم نے کور کی ایک تو تھا e-cigarette جس کو ویب بھی کہتے ہیں اور ایک آن لائن گیمیگ سب سے پہلے ہمیں آن لائن گیمیگ کے اوپر آتا ہوں جب کوویڈ آیا تب بچوں کو ماباب نے موبائل فون دلا دیئے اب وہ موبائل فون کی ضرورت اب بچوں کے پاس میں نہیں رہے نہیں ہے اب ان کو موبائل کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی کیونکہ وہ regular school attend کرتے ہیں تو بچوں کو ابھی بچوں کے پاس سے موبائل لے لینا چاہیے کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ بچے school سے چھوٹنے کے بعد میں یا coaching classes سے چھوٹنے کے بعد میں ایک جگہ اکٹا ہوتے ہیں اور گھنڈوں موبائل کے اندر اپنا وقت برباد کرتے ہیں اس سے انس کی مانسک ڈیولپمنٹ بہت خراب ہوتی ہے پڑائی خراب ہوتی ہے اور ان کے اندر aggressiveness اور violence آتا ہے مطلب وہ گصہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور چڑڑے ہوتے جاتے ہیں زیادہ موبائل کا یوز کرنا اسے تو اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا کہ بچوں کو آن لائن کیبنگ کے بارے میں بتائیں دوسرا ہے یہ بہت سے پیرنٹس ہیں جس کو ویپ یا e-cigarette کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات ہے ہی نہیں وہ ایک pen drive یہ سا لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہو بہت سے بچے اپنے پیرنٹس کو بولتے ہیں کہ یہ pen drive ہے لیکن یہ pen drive نہیں یہ ویپ ہے یہ ایک طرح کا cigarette ہے اس کے اندر chemical ڈالا جاتا ہے نیچے سے چارج کیا جاتا ہے اور اس سے بچے لوگ cigarette کی طرح استعمال کرنا شروع کیے ہماری ground team کی جہاں تک research ہے اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ آٹھویں سے لے کے دسویں گیارویں کے بچے چلتے چلتے راستوں میں سکول سے چھوٹنے کے بات پوچنگ کلاسز سے چھوٹنے کے بچے کن سے مل رہے ہیں ان کا دوست کون ہے اس پر دیان دو کیونکہ دوستی ہی ان سب چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھو بچوں کو آن لائن گیم سے بچاؤ ان کو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں ڈالو جم میں ڈالو یا کسی فوٹبول کلب میں ڈالو یا کرکیٹ اکیڈیمی میں ڈالو تاکی بچے مسروف رہیں اور آن لائن گیم سے باہر آئے ایک کیس ایسا بھی آیا تھا کہ کسی پیرنٹ کو موبائل کھلنا تھا بچے کو اس کو ممی موبائل نہیں دے رہی تھی تو اس نے پیسکل پڑھائی کرنے میں ان کے کریئر آگے بڑھنے میں ان کی آپ ڈائیڈنس کی بہت بہت شکریہ سر میرا سوال یہ تھا جیسے پیرنٹ جو اگر تھے جنہوں نے فینسی ڈیل کی بات اس کے بہت سوال ایک بہن نے پوچھا ہم سے پیرنٹ دے کتنے بچے کوریکش وگلہ بھی استعمال کر رہے ہیں دیکھئے اس کے لیے جو بھی پیرنٹ اگر ایسے کوئی معاملات کے سامنے آتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نشی کی چیز بک رہی ہے پولیس نے ہلپ لائن نمبر بھی ایشو کیا ہوا ہے آپ ان پر فون کر ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں پلس آپ جو ریپورٹرز ہیں صحافی حضرات ہیں ان سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں یا سنگلش آفیس پہ آکر اس کی انفرمیشن دے سکتے ہیں اس کے بعد میں جو بھی ایکشن لینا ہوتا ہے لیگل ایکشن لینا ہوتا ہے وہ ہم لوگ ہماری طرف سے کریں دو چیز ہیں کچھ بچے جو دلدل میں پھس گئے ہیں اور کچھ بچے جو دلدل میں جا رہے ہیں یہ ای سگریٹ اور آن لائن گیمنگ دلدل میں جانے کا راستہ ہے ہمارا آج کا پروگرام ان بچوں کو روپنے کیلئے تھا جو اس دلدل میں نہ جائے جو اس میں پھس ہو اس کے لئے الگ الگ سنسٹھا ہیں سنگھرش اور الگ سنسٹھا اس کے پر کان کر رہی ہیں نمبر بھی آپ کے پاس دیئے سکرین پر آپ play کر سکتے ہیں اور نمبر پر کانٹاک کر کے پیرنس انطلاق کر سکتے بچے بھی ایڈنٹی نہیں دکھائی جائے گی اور پیرنس کی بھی آئیڈنٹی بتائی نہیں جائے گی اور آپ کے ایریا سے اس گندگی کو ساہب بھی کر جائے جائے سر آپ بھی ایک سگرین کے نقصہ ہو لے سلام علیکم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنگرش نے جو پروگرام کیا اس میں بہت سارے لوگوں نے پرسپیٹ کیا بچوں نے اگناٹا پیش کیا ہم میں پیرنٹ کانسلنگ کا بیسک ایم رکھا تھا اور یہاں پہ 9th اور 10th سٹینڈر کے پیرنٹ کو بلایا تھا اور مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ 10th میں board exam اور بچوں کو ایک سیریوس پڑھائی کی طرف ہونا چاہیے اور آج کے بچے جو ہیں آج جو بچے ہیں وہ موسی جو دو چیز چیزیں جو ہم نے ڈسکس کیا ناٹک بھی آپ نے دیکھ گررز میں ہم کو کوئی بچی ایسی نے جس نے کہا کہ ہم لگ آن لائن گیمی یا ایسی چیزوں پر مختلا ہیں کچھ بچوں نے یہ بات کئی اور یہ کانسلنگ کی ریقوائرمنٹ کئی آن لائن گیمی بنتی چاہے تو ہم لوگ نے اس چیزوں کو یہ پیش کیا پلس ہم نے پیرنٹ سے بھی بات کی اور اس کے علاوہ ہم کانسلنگ کے لیے ڈیفرنٹ سکولوں میں بھی جائیں گے اور جو آپ کے ذریعے سے جو لوگوں کو چاہیے نمبر ہمارے ڈسپلے رہیں گے وہ ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہمارا بیسک ایم یہ ہے کہ بچے اچھے نمبر سے کامیاب ہو اور پڑھائی کی طرف پڑھائی تک رہے اس کے ماں باپ اس کے سکول تک لے کے آ جہاں کہ ہم پیرنٹ سے اکسل میٹنگ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور بچوں کی انفرمیشن کو ہم بتاتے ہیں ان کے پیرلیمز کے آبی سنگرش کی طرف سے چلتا ہے بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا بیسک ایم ہے کہ جو بچہ 8 9 10 secondary کا ہے وہ صرف پڑھائی کی طرف متوجہ رہے اور پڑھائی کو ہی اپنا 中共 رای Bach صرف چلتا ی ہوتی